کوئی انسان کوئی کتاب لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو انسان دو جذبوں کی تحت کتاب لکھتا ہے ایک تب کتاب لکھتا ہے جب کسی سے بہت ہی زیادہ محبت ہو یا انسان تب کتاب لکھتا ہے جب کسی سے بہت ہی زیادہ عداوت ہو پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ کی محبت میں کس نے کتاب لکھی اور رسول اللہ کی عداوت میں کس نے کتاب لکھی اور محبت میں لکھی تو ہمیشہ قلم آزاد نہیں ہوتا اور قلم انڈر پریشر بھی ہوتا ہے فقط کتابوں پر اور تاریخ پر اکتفا کر لینا کافی نہیں ہے اگر ہم تاریخ سے پوچھیں کہ رسول اللہ کی ولادت کہاں ہوئی تو تاریخ ہمیں بتائے گی کہ رسول اللہ کی ولادت مکہ میں ہوئی ہم تاریخ سے پوچھیں کہ رسول اللہ کی وفات کہاں ہوئی کہاں رسول اللہ نے پردہ کیا تو تاریخ ہمیں بتائی گی کہ رسول اللہ نے مدینہ میں پردہ کیا اگر ہم تاریخ سے پوچھیں کہ رسول اللہ کی ولادت تو مکہ میں اور ہم تاریخ سے پوچھیں کہ رسول اللہ کی وفات تو مدینہ میں تاریخ ہمیں بتائی گی مکہ سے مدینہ تک اگر رسول کہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب اور گل کے درمیان تھے اب نہ کوئی کاخذ موجود نہ کوئی قلم موجود نہ کوئی لکھنے والا موجود نہ کوئی بڑھنے والا موجود تو اب معلوم کیسے چلے کہ رسول اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آپ اور گل کے درمیان تھے تو رسول اللہ نے پوچھا کہ سنو اگر تاریخ معلوم کرنا ہو تو موریخ سے پوچھنا اگر نورانیت معلوم کرنا ہو تو مولا سے پوچھنا اگر نورانیت معلوم کرنا ہو تو مولا سے پوچھنا اور رسول اللہ نے کہا کہ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے میرا نور خلق کیا میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں میں اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اور میں اور میرا بھائی علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں کوئی کہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے اور رسول اللہ نے کہا ہے کہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں پہلے بات تو لوگ اس بات کو مانتے نہیں اگر مانوی لیں تو وہ کہیں کہ ہو سکتا ہے ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ نے علی کو بیس پرسنٹ نور سے خلق کیا ہو علی اور نبی کو اسی پرسنٹ نور سے خلق کر دیا ہو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ نے نبی کو زیادہ نور دیا اور علی کو کم نور دیا ہو آپ اس مسئلے میں اور وفات نبی دیکھئے اور شہادت علی دیکھئے رسول کب پیدا ہوئے سترہ روی الاول ہم دوسروں کے یہاں کی بات نہیں کرتے دوسروں کہ یہاں تو کسی نے لکھا کہ نبی تین کو دنیا میں آئے کسی نے لکھا کہ نبی ایک کو دنیا میں آئے کسی نے لکھا کہ نبی بارہ کو دنیا میں آئے ہاں مسلمانوں نے لکھا کہ نبی ایک سے بارہ کے درمیان دنیا میں آئے اور ایک سے بارہ کے درمیان دنیا سے چلے گئے یہاں پر مرہوم علامہ تاہر جرولی صاحب ایک جملہ کہتے کہتے کہ چلو کم سے کم اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ نہ نبی بغیر بارہ کے دنیا میں آتا ہے نہ نبی بغیر بارہ کے دنیا سے جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں تاریخ date of birth کلیر ہے کلیر کن فارم سترہ رویل اول اور رویل اول اردو کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے تیسرا اور سترہ اور تین کتنے ہوتے بیس رسول کی ولادت کے عدد بیس اور علی دنیا میں آئے تاریخ تھی تیرا اور مہینہ تھا رجب اور رجب اردو کیلنڈر کا ساتھوہ مہینہ تیرہ اور ساتھ ہوتے ہیں بیس نبی کی ولادت کے عدد بیس علی کی ولادت کے عدد بیس اور رسول نے پردہ کیا رسول دنیا سے گئے تاریخ تھی اٹھائیس مہینہ تھا سفر اور اٹھائیس اور دو ہوتے تیس علی شہید ہوئے علی دنیا سے جب رخصت ہوئے تاریخ تھی اکیس مہینہ تھا رمضان اور رمضان ہے اردو کیلنڈر کا نمہ مہینہ اور اکیس اور نو ہوتے تیس نبی کی وفات کی عدد تیس علی کی شہادت کی عدد تیس نبی کی فلادت کی عدد بیس علی کی فلادت کی عدد بیس جو نبی ہے وہ علی ہے جو علی ہے وہ نبی ہے اگر علم نبی سمجھ میں نہ آئے تو علم علی سمجھ لینا اگر یہ سمجھ میں نہ آئے کہ نبی اتنی جلدی میرات پر کیسے پہنچ گئے تو دیکھ لینا علی اتنی جلدی خیبر میں کیسے پہنچ پایے اگر یہ سمجھ میں نہ آئے کہ نبی اتنی جلدی میراج پا کیسے پہنچ گئے تو دیکھ لینا کہ علی اتنی جلدی خیبر میں کیسے پہنچ پائے